ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لابوڈ کی جانب سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ شعبہ خواتین کو آل انڈیا مسلم پرسنل لابوڈ نے ختم کر دیا ہے اس خبر پر تفسرہ کرتے ہوئے مشہور صحافی سمی اللہ خان نے لکھا ہے کہ ایک انتہائی تکلیف دے خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابوڈ نے اپنی شعبہ خواتین کو برخواست کر دیا ہے یہ تشویش ناک اطلاع خود بوڈ کی شعبہ خواتین سے وابستہ ذمہ داروں کے ذریعے مجھے ملی ہے پہلے پہل تو یقین ہی نہیں آیا کہ بوڈ کے ذمہ دار مرد حضرات خواتین کے مطالق ایسا غیر دانشمندانہ فیصلہ لے سکتے ہیں جس کے مذر اثرات کی لپیٹ میں پورا مسلم سماج آئے گا بوڈ کا شعبہ خواتین بوڈ کے سابق اور مرہوم جنرل سیکریٹری مہورنا ولی رحمانی کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا جسے مرہوم نے دور اندیشی اور بالک نظری کے ساتھ قائم کیا تھا کہا جا سکتا ہے کہ بوڈ کا شعبہ خواتین مسلم مسائل پر آواز اٹھانے سے لے کر مسلم بچیوں میں ایمانیات کی بیداری کو لے کر مسلسل فعال لہا ہے بوڈ کے شعبہ خواتین کو اس فعالیت تک پہنچانے میں شعبہ کی صدر ڈاکٹر اسمہ زہرہ کی شبانہ روز جدو جہد کا بڑا دخل لہا ہے اور اس بابت ان کی جدو جہد کہنے کی محتاج نہیں ہے آئے دن ان کی سرگرمیوں کو سبھی دیکھتے رہے ہیں تلاقی سلازہ سے لے کر حجاب پر پابندی کے مسئلے تک ڈاکٹر اسمہ زہرہ نے اس شعبے کا ملت کے حق میں بھرپور استعمال کیا ہے اور مسلمان خواتین کی بھرپور نمائندگی کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ میں شعبہ خواتین کا قیام حضرت مولانا ولی رحمانی کا ایک دور اندیشی پر مبنی فیصلہ تھا بورڈ میں مسلم خواتین کی ویمن سوینگ کا وجود باطل اسلاموفوبک طاقتوں کو بڑا زبردست عملی جواب تھا جو الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان اپنی خواتین کو دوسرا درجہ دیتے ہیں اور خواتین کو خواتین کی نمائندگی کے بھی لائق نہیں سمجھتے بورڈ کا شعبہ خواتین ایک مومن خاتون کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی تھا یہ عملی جواب لیبرل سنگھیوں اور سیکولرز کے لیے بہت ہی مؤثر تھا اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کی خواتین کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا ان کے مسائل کی نمائندگی کسی نہ کسی درجہ میں ہو رہی تھی اور اچھا پہلو یہ تھا کہ کل تک مسلم خواتین کے مسائل کی نمائندگی لیبرل یا سیلیبرٹی دنیا کی مشہور خواتین کیا کرتی تھیں جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کی خواتین پر بڑے برے اثرات بھی مرتب ہوتے تھے لیکن بورڈ میں شعبہ خواتین کے قیام کے بعد سے مسلم خواتین اس جانب رجوع کرنے لگی تھیں اور شعبہ خواتین بھی برابر مسلم بچیوں میں ایمانی وابستگی کے لیے متحرک نظر آیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں بورڈ کے مرد ذمہ داروں نے مل کر اس شعبہ کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گدشتہ کچھ دنوں میں بورڈ کی شعبہ خواتین کی طرف سے مسلمانوں کے ایشوس پر بورڈ کے ذمہ داروں کی روش پر تنقیدیں کی گئی تھیں اور بار بار دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ بورڈ مسلمانوں پر ہندو تواز زیادتیوں کا نوٹس لے اور عملی اقدام کرے خواتین کا اس حکمت عملی اور مسلم ایشوس پر اپنے طور پر ایکٹیویٹی کو ذمہ دار حضرات نے ناپسند کیا جس کے نتیجے میں بورڈ کے شعبہ خواتین کو ہی ختم کر دیا گیا جیسے جیسے یہ خبر عام ہوگی مسلمانوں کے قداور مردوں کے ذہنیت کو لے کر لبرل طبق سوال اٹھائیں گے اور پھر سے وہی الزامات ثابت کریں گے کہ مسلم سماش خواتین کو حق نمائندگی نہیں دیتا ہے ایسے نازک وقت میں یہ فیصلہ لے کر باطل کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کرنا انتہائی نادانی ہے ساتھ ہی بیدار و متحرک نیز عام مسلم خواتین اور بچیوں کی شدید حوصلہ شکنی ہے اور ان کے ساتھ نائنصافی ہے بورڈ کا موجودہ شعبہ خواتین بہترین مفید اور فعال ہے اور اس میں موجود تمامی خواتین مسلم خواتین کی بہترین نمائندگی کر رہی ہیں کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ بورڈ میں شعبہ خواتین کی پہچان ڈاکٹر اسما زہرہ اور ان کی خواتین ٹیم کی جہدے مسلسل کی بدولت ہے اور شعبہ خواتین بھی کام کرتا اور اسے چلانا ان کا حق بھی ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ بورڈ کے ذمہ داران اپنے غیر منصفانہ اور انتہائی غلط فیصلہ واپس لیں اور ڈاکٹر اسما زہرہ صاحبہ سمیت ان کی مکمل مستحق اور قابل مسلم خواتین کی ٹیم کو بحال کر کے اس قضیے کو قضیے نامرضیہ بننے سے بچا لیں ناظرین آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمین کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ